ہندوستانی قوم کا اتحاد اب سوال یہ ہے کہ اصل مسئلہ اور اس کے مزمرات کیا ہیں؟ کیا مذہب صرف ایک ذاتی معاملہ ہے؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک اخلاقی اور سیاسی نصب العین کی حیثیت سے اسلام کا بھی وہی حشر ہو جو مغرب میں عیسائیت کا ہوا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی نصب العین تو باقی رکھیں لیکن قومی سیاست میں بطور نظام سیاست اسے مسترد کر دیں جس قومی سیاست میں دینی رجعان کو کوئی کردار ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہندوستان میں یہ سوال خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ مسلمان یہاں اقلیت میں ہیں یہ دعویٰ کے مذہب صرف انفرادی اور ذاتی واردات کا معاملہ ہے اہل مغرب کی زبان پر تحجب خیز معلوم نہیں ہوتا یورپ میں عیسائیت کا تصوری مشرب رہبانیت ہے جس میں مادی دنیا سے مو موڑ کر اپنی تمام تر توجہ روحانی دنیا پر مرکوز کی جاتی ہے اس سے وہی منطقی نتیجہ مرتب ہوتا ہے جس کا اوپر اشارہ کیا گیا ہے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذہبی واردات کی نویت جیسا کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے بلکل مختلف ہے یہ محض حیاتیاتی نویت کی واردات نہیں جس کا تعلق صرف تجربہ کرنے والے کی اندرونی ذات سے ہو اور اس کا معاشرتی ماحول پر کوئی اثر مرتب نہ ہو یہ انفرادی واردات تو ایک معاشرتی نظام کی تخلیق کا باعث ہوئی اس کا فوری نتیجہ ایک ایسے نظام سیاست کے بنیادی اصولوں کی صورت میں ظاہر ہوا جس میں قانونی تصورات مزمر تھے اور جس کی معاشرتی اہمیت کو محض اس لیے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی بنیاد وحی و الہام پر ہے اس لیے اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نظام سے مربوط و منسلک ہے جو خود اس کا اپنا پیدا کردہ ہے اگر ایک کو رد کیا گیا تو دوسرا خود بخود مسترد ہو جائے گا اس لیے ایک مسلمان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نظام سیاست کو ایسے قومی خطوط پر مرتب کیا جائے جس سے اسلام کے اصول وحدت کی نفی ہو جائے یہی مسئلہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے ہے رینان کا کول ہے انسان نہ نسل کی قید دوارہ کر سکتا ہے نہ مذہب کی نہ دریاؤں کے بہاؤں کی نہ پہاڑی سسلوں کی لوگوں کا ایک بڑا گروہ جو شعور اور دلوں میں گرمی اجذبات رکھتا ہو اپنے اندر ایک اخلاقی شعور پیدا کر لیتا ہے اسے قوم کا نام دیا جاتا ہے اس قسم کی ترقیب بالکل ممکن ہے اگرچہ یہ ایک طویل اور صبر آزمہ عمل ہے اس لیے کہ اس کا مطب یہ ہے کہ لوگوں کی یکسر نئی تشکیل کی جائے اور ان کے لیے نئے احساسات و جذبات معیہ کیے جائیں اگر اکبر کا دینِ الٰہی یا قبیر کی تعلیمات اس ملک کے عوام میں مقبول ہو جاتی تو ممکن ہے کہ اندوستان میں یہ حقیقت بن جاتی لیکن تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ اندوستان کی متعدد ذاتوں اور مذہبوں میں ایسا کوئی روجان موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی انفرادی حیثیت کو ترق کر کے ایک وسیعی ترجمات کی صورت اختیار کر لیں ہر گروہ اپنی الگ اجتماعی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے مسترب ہے اس قسم کا اخلاقی شہور جو رینان کے نکتہ نظر کے مطابق قوم کی تخلیق کے لیے ناگزیر ہے ایسی قربانی کا طالب ہے جو ہندوستان کے لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے ہندوستانی قوم کا اتحاد جماعتوں کی نفی میں نہیں بلکہ ان کے بامی اشتراک اور ام آہنگی سے آصل ہو سکتا ہے صحیح تدبر کا تقاضہ ہے کہ حقائق کو نظر انداز نہ کیا جائے خوہ وہ کتنے ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہوں عملی راہ یہ نہیں کہ ایسی صورتحال کو فرض کر لیا جائے جو فی الواقعہ موجود نہ ہو بلکہ طریقے کار یہ ہونا چاہیے کہ حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے حد امکان فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے ہندوستان اور ایشیا کی تقدیر کا انصار صرف اس بات پر ہے کہ ہندوستانی قوم کا اتحاد اس نیچ پر قائم کریں ہندوستان چھوٹا ایشیا ہے اس کے لوگوں کا ایک حصہ مشرق میں بسنے والی اقوام کے ساتھ اور دوسرا حصہ وسطی اور مغربی ایشیا کی اقوام کے ساتھ ثقافتی روابط رکھتا ہے اگر ہندوستان میں اشتراک و تحون کے موثر اصول کی راہ نکل آئی تو اس قدیم سرزمین میں جو اپنے باشندوں کی کسی فطری کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے تاریخی عمل کی ویسے ایک طویل عرصے سے مسائب کی شکار رہی ہے آمن و آمان پیدا ہو جائے گا اور اس وقت ہی یہ اصول ایشیا کے تمام سیاسی مسائل بھی حل کر دے گا اس کے باوجود یہ عمر تکلیف دے ہے کہ بامی تعاون کے حصول کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں ان کی ناکامی کا سبب کیا ہے شاید ہم ایک دوسرے کی نیتوں پر شک و شبہ کرتے ہیں اور دل میں ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے خواہش من ہے یا یہ ممکن ہے کہ بامی تعاون کے بلند مقاصد کے لیے ہم اتنا عصار بھی نہیں کر سکتے کہ جو اجارہ داریاں اختیارات حالات نے ہمارے ہاتھوں میں سوپ دی ہیں ان سے دست بردار ہو جائیں ہم اپنی انانیت کو قوم پرستی کے پردے میں چھپاتے ہیں بظاہر ہم فراخ دل اور حب الوطنی کے دعوے دار ہیں مگر باطن ہم ذات پات اور قبیلہ پرستی کی تنگ نظری میں مبتلا ہے غالبا ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہر گروہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تہذیبی روایات کے مطابق آزادی کے ساتھ رکھی کرے لیکن ہماری ناکامی کے اسباب کچھ بھی ہو میں اب بھی پر امید ہوں واقعات کا رجان داخلی ہمہانگی کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور جہاں تک میں مسلمانوں کے ذہن کو سمجھ سکا ہوں مجھے یہ اعلان کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ اگر فرقہ ورانہ امور کے مستقل تصفیع کے لیے اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہندوستانی مسلمان کو اپنی روایات اور ثقافت کے مطابق اپنے ہندوستانی وطن میں مکمل اور آزادانہ ترقی کرنے کا حق حاصل ہے تو وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جائے گا یہ اصول کہ ہر کو اپنے عقیدے کے مطابق آزادانہ ترقی کرنے کا حق رکھتا ہے تنگ نظرانہ فرقہ پرستی کے جذبے پر مبنی نہیں ہے فرقہ پرستی کی بھی کئی صورتیں ہیں جو فرقہ دوسرے فرقوں کی طرف بدخواہی کے جذبات رکھتا ہو وہ نیچ اور ظلیل ہے میں دوسری قوموں کے رسوم قوانین معاشرتی اور مذہبی اداروں کا بے حد اعترام کرتا ہوں یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ضرورت پڑھے تو ان کی عبادتگاؤں کی حفاظت بھی میرا فرض ہے اس کے باوجود مجھے اس جماعت سے محبت ہے جو میری حیات اور میرے عوضاء و عطوار کا سرچشمہ ہے اور جس نے مجھے اپنا مذہب اپنا عدب اپنی فکر اور اپنی ثقافت دے کر میری تشکیل اس صورت میں کی ہے کہ جیسا میں ہوں اور اس طور پر میرے ماضی کو اثر نو زندہ کر کے وہ میرے شعور کا ایک زندہ و فحال انصر بن چکی ہے نیرو رپورٹ کی مرتبین میں بھی فرقہ پرستی کے اس آلہ و عرفہ پہلو کا اعتراف کیا ہے سندھ کی الادگی پر بیعث کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں یہ کہنا کہ قومیت کے وسیع نکتہ نگاہ کے ماتحد کسی فرقہ بھرانا صوبے کا قیام مناسب نہیں بلکل ایسا ہے جیسے یہ دعویٰ کے وسیع تر بین الاقوامی نکتہ نگاہ کے مطابق الہدہ قوموں کا وجود مناسب نہیں ان دونوں بیانات میں ایک حد تک صداقت موجود ہے لیکن بین الاقوامیت کے بڑے سے بڑے حامی کو بھی اس عمر کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ قوموں کی خود مختاری کے بغیر بین الاقوامی ریاست کا قیام مشکل ہے اسی طرح مکمل تمدنی آزادی کے بغیر اور اپنی ملت سے وابستگی اور اپنی آلہ و عرفہ سطح پر تمدن ہی ہے ایک ہم اہنگ قوم کی تشکیل مشکل ہے